بہت سے شاندہ رکھتے گا نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبایا تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیوات کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کسی سے بھی آپ جو ہے اسے شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں میں اس کا لاپ پہنچا سکتے ہیں وزن کم کرنے میں جہاں دوستوں آج کے اس یوگ میں ہر کوئی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر لوگ بھی سلا دیتے ہیں اور ویسے بھی وزن کم ہونے سے شریر میں خورتی بنی رہتی ہے تو وزن کم کرنے کے لئے کیا کریں اگر آپ اور لوگ کی طرح سوچ رہے ہیں کہ کیلہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے تو آج میں آپ کی یہ سوچ بدل دوں گا کہلے میں کلوری تو ہوتی ہے لیکن یہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں کہلہ کھانے سے کلوری کے ساتھ اور بھی بہت سے پوشکتہ تو ملتے ہیں آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے دوسرا ایسے آہار جس نے وزن بڑھایا ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ہے انہیں ہٹائیے کہلے میں پراکت ایک مٹھاس ہوتی ہے جو میٹھا کھانے کی آپ کی اچھاہ کو پونڈ کرتی ہے وزن گھٹانے والوں کے لئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انہیں اندر سے بہت تیج کچھ مٹھ ہوتی ہے ایسے میں وہ کوئی چوکلیٹیں مٹھائی کھا لیتے ہیں جن میں بہت ادھک کلوری ہوتی ہے اور کوئی پوشکتہ تو بھی نہیں ہوتا تو دوستوں اگلے بار جب بھی آپ کو میٹھا کھانے کی اچھاہ تو طورت ایک کلہ کھائیں اس سے آپ کی بھوک تو سماعت ہوگی ہی ساتھ میں آپ کا وزن گرنے لگے گا صرف ساتھ دن تک آپ کلہ کھا کے دیکھیں دوستوں کیسے کھانا ہے وہ ہمیں پروگرام کیوں پر بتاؤں گا آنکھوں کے لئے کلے میں ویٹامین اے بھی ہوتا ہے جسے کھانے سے آنکھیں سرکشت اور یہ آپ کے آنکھوں کے روشنی کو بڑھاتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں کے روشنی بڑھا نہیں ہے تو کلہ کھائیے ایک پھل انہیک ہو فائدہ دل کے لئے جو لوگ کو دل کی بیماری ہے ان کے لئے بھی اور جنہیں نہیں ہیں ان کے لئے بھی جنہیں نہیں ہیں وہ کھائیں گے تو ان کو دل کی بیماری نہیں ہوگی روج کلہ کھانے سے ہمارے دل صحیح دھنک سے کام کرتا ہے کلہ میں بہت ادھیک پوٹیشم ہوتا ہے جب ہم کلہ کھاتے ہیں تو پوٹیشم ہمارے شریع میں جاتا ہے اور وہ خون میں مل کر نصر کے دوارہ پوری شریع میں پھلتا ہے کلہ دل کو پوری طرح سے سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے شہد کے لئے کلہ کھانا بہت ہی فائدہ بند ہے پرتیدین ایک کلہ ضرور کھائیں دوستو انسر بیماری انسر کی بیماری میں کلہ کھانے سے بہت حد تک آرام ملتا ہے کلہ کھانے سے پیٹ میں موجود انسر کے کلہ نصر ہو جاتے ہیں انسر ہونے پر کچھے کلے کا سیون کرنا زیادہ فائدہ بند ہوتا ہے تو دوستو اگر آج ہم سے آپ پرسان ہے تو کچھے کلہ کھائیں اس سے آپ کو جو جلد ہی اس بیماری سے آپ کو رہت ملے گی کیسا کھانا ہے وہ میں آپ کو آخری پروگرام کیا بتاؤں گا ایسی ڈیڈی ہونے پر ایسی ڈیڈی کی سوشیہ کے لیے گھرے لے اپچار کے روپ میں یہ کاری کرتا ہے ایسی ڈیڈی ہونے پر کلہ کھانے سے پیٹ میں آرام ملتا ہے ڈیڈی ہائیڈریشن ڈیڈی ہائیڈریشن ہونے پر کلہ کھانے کی سلا دی جاتی ہے اسے شریر میں پورٹیشن وہ پانی کی پورتی ہوتی ہے باوہ سیر یہاں دوستو اگر باوہ سیر ہو گیا ہو تو شد کپور آپ لیجئے ایک چنے کے دانے کے برابر لیجئے پکا ہوا کلہ بیس سے کٹی ہے اور اس میں اس کو کپور کو آپ ایک چنے کے برابر شد دیشی کپور ہوتا ہے جی ہاں دوستو دیشی کپور یا آپ کو جو ہے آرویدک دکان میں ملے گا یا پھر کسی بھی دکان میں ملے گا اس کو بولنا پڑے گا کہ ہمیں دیشی کپور شہیئے تو چنے کے دانے کے برابر آپ دیشی کپور لے اور اس کو جو ہے کلے کے بیچ میں رکھیں اور اسے کھائیں اسے تین دن تک لگاتا رکھائیں باوہ سیر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی دوستو تو آپ کو روز صبح خالی پیٹ لینا ہے اس بات کا ذیان رکھیں آپ تین دن تک لیجئے نشتے دروس سے آپ کو رہات ملے گی اگر تین دن میں نہ ہو تو پانچ دن کر لیجئے گا بہت جلدی آپ کو رہات ملے گی پانچان تندر کے لیے کیلہ کھانے سے پیٹ میں پانچان تندر سوچار روز سے کارے کرتا ہے کیلہ ہمیشہ بھوجن کھانے کے بعد کھانا چیئے اس سے پانچان میں مدد ملتی ہے ارجہ پردان کرتا ہے شریر قصد کے بعد کیلہ کھانے سے ترن ترجہ ملتی ہے وہ کمجوری محسوس نہیں ہوتی ڈائیبیڈیز کیلہ کھانے سے بلٹ شگر لیون نیانٹرن میں رہتا ہے ڈائیبیڈیز میں لوگ میٹھا نہیں کھانت پاتے لیکن کیلہ کھانے سے ان کی میٹھاس کی چاہت پوری ہوتی ہے انہیں پوشک تک تو بھی ملتا ہے بلٹ پیشن صحت کے لیے کیلہ کھانے کے فائدے کے انسوار بلٹ پریشن نیانٹرن کرنے میں کیلہ بہت سائق ہوتا ہے اسے روزانہ کھانے سے بلٹ پریشن نیانٹرن میں رہتا ہے اسٹھما اسٹھما یا دماغ کے گھرل اپچار کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے صحت کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا فائدہ ہوتا ہے اسے دوستوں ایک شود کے انسوار پتا چلا ہے کہ ایک کھیلہ کھانے سے اسٹھما ہونے کے 35% کم چانس ہوتے ہیں کینسر بچپن سے ہی اگر روز کھیلہ کھانے کے عادت ڈالی جائے تو کینسر جیسے میماری کبھی ہوگی ہی نہیں دوستوں لیکن جب آپ کھلے تب صویرہ آپ ابھی سے کھانے چاہلو کر دیے تو کینسر ہوگا نہیں اور کینسر ہے تو دیرے دیرے نیانٹرن میں آ جائے گا اور سماپت ہو جائے گا پیشاپ کی میماری اگر بار بار پیشاپ آنے کی بیماری ہو تو کیلے کو میش کر کے اس میں گھی ملا کر کھائیے بہت فائدہ ملے گا جلے ہوئے بھاگ پر شریر کا کوئی بھاگ اگر جل جائے تو اس پہ کیلے کو سمیش کر کے لگا دے جلن بلکل گائب ہو جائے گی کبھی بھی اگلے بار دھیان رکھیں اگر آپ کہیں جل جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے دوستوں جلے ہوئے بھاگ کو ہلکا ساپ پانی سے دھولے رگڑنا نہیں ہے دوستوں اس کو دھولے اس کے بعد جو کوئی بھی پکا کیلے لیں اور اس کو پہلے ہاں سے مزل کے پیشٹ بنا کے پھر اس جگہ پہ پر جو ہے کیلے کو دہی کے ساتھ ملا کر کھائیں پیٹ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا تو آپ جو ہے جب بھی آپ کا پیٹے سا کھراب ہو جائے تو آپ کر سکتے ہیں رات کے سمیح نہ کریں صبح دوپر سوری ڈوبنے سے پہلے آپ دہی کیلہ کھا سکتے ہیں کسی بیٹائے بھی پیریٹ کے سمیح محلاؤں کو اگر زیادہ بلیڈنگ کی پرشانی ہوتی ہے تو کیلے کو دودھ میں میش کر کے کچھ دن تک کھائیں جلد ہی آپ کو اس سمسیہ سے راحت ملے گی دات کاج خجلی پر بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیلے کو سمیش کر کے اس میں نیمو کا رسم ملا کر دات کاج خجلی والی جگہ پہ لگائیں دھیر دھیرے دات کاج خجلی سمات کمجوری ہونے پر پرتی دن کیلہ کھائیں کیلے کو دودھ میں میش کر کے دن میں ایک یا دو کیلہ کھائیں ایک سپتہ کے اندر کمجوری سمات نوجات شیشو کے لیے جب بچہ چار مہینے کا ہو اور کچھ کھانا شروع کرتا ہو تو سب سے پہلے اسے کیلہ دینی کی صلاح دی جاتی ہے کیلہ ترل ساپٹ اور پوسٹک ہوتا ہے جو شریر کی ہر کمی کو پورا کرتا ہے بچوں کو کیلے کو دودھ میں سمیش کر کے کھلائیں بچہ اسے آسانی سے سواد لے کر بھی کھاتا ہے دمے کی بیماری کے لیے اگر آپ کو دمے کی بیماری ہے آپ کو سکھی خاصی یا پرانی خاصی ہو توپچار کے بعد ٹھیک نہیں ہو رہا ہو تو آپ کیلے میں شربت یا شیخ کو دو بار پیئیں جی ہاں دوستو کیلے کا جو آپ شربت بنا لیں یا پھر شیخ بنائیں اور دو بار لیں دماء کی بیماری ٹھیک ہوگی پت کی بیماری پت کی بیماری ہونے پر کیلے کو گھی میں ملا کر کھائیں نشت رہت ملے گی سینے میں درد اگر آپ کی سینے میں درد ہو تو کیلے کو شہد میں ملا کر کھائیے درد سماپ موہ میں چھالے موہ میں چھالے ہونے پر لوگ طرح طرح کے اپچار بتاتے ہیں میں آپ کو آسان اپچار بتاتا ہوں بس ایک کیلے کو گائے کے دہی میں ملا کر کھائیں دو سے تین دن لگاتا رکھائیں چھا لگایا کھون کی کمی ہونے پر اگر آپ کی شریف میں کھون کی کمی ہے تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہیں کوئی دوائی لینے کی ضرورت ہے بس کیا کرنا ہے روز صبح دو سے تین کیلے کوئی لائچی والے دودھ میں لیجئے جلد ہی آپ کے کھون کے لیول بڑھنے لگے گا دست ہونے پر بچوں کو اگر دست لگ جائے تو کیلے کو اس محس کر کے مصری ملا کا تین بار کھلائیں دست ٹھیک ہو جائے گا کلسٹول کم کرنے کے لیے اگر کسی وقتی کو کلسٹول بڑھا ہوا ہے تو اسے کیلے ضرورت کھانا چاہیے کیلے میں مینگنیشم ہوتا ہے جو کھون کو پتلا کرتا ہے گربہ وستہ میں محلاؤں کو کیلہ کھانے کی صلاح دی جاتی ہے انیمیا ہونے پر کیلہ اس سے شریر میں ہیماغلوین کے پوری پرتی ہوتی ہے انیدرہ کی بیماری اگر آپ کو انیدرہ بیماری ہے تو کیلہ کھا کر آپ اسے دور کر سکتے ہیں دودھ میں کیلہ اور شہت ملا کر کھائیے اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا اور آپ کو نینہ نہ چادو ہو جائے گی دوستوں کیلہ بالوں کے لئے بہت فائدے مند ہے کٹے ہوئے ستھان پر اگر شریر کا کوئی انگ کٹ گیا ہو خون استراؤں نہیں رک رہا ہو تو کیلے کے پیڑ کی ڈنڈھل کا رس لگائیں آرام ملے گا ڈیابیڈیس کی بیماری کیلے کے پیڑ میں کی تنے پر سفید بھاگ کا رس نکالے اسے روچ پینے سے ڈیابیڈیس کی بیماری مٹ جاتی ہے کیلے کے پتے سوزن کا علاج کرنے کے لئے اور تچا کے گھاؤں کو بھرنے کے لئے ڈریسنگ کے روپ میں اپیوک کیا جاتا ہے دوستوں کیا جاتا ہے کیلے کے پتے سر درد کی بہت فائدے مند ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پر دیپ کمار بھانگڑے کو اسکار کرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند